میں نے کہا چاہے نمازِ جرابِ سیدہ تیرا بڑا تو کام ہے تیری بڑی فضیلت لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ میں فضیلت تیری سنوں توجہ سے پہلی فضیلت پہلے مصرے میں ایک لمسے جواز جین باؤ علیف سے جو عرب ممالک سے ہو کے آئے وہ یہ جانتے ہیں کہ جواز اجازت کے معنی پاسپورٹ پر دکھاؤتا ہے جواز اجازت پہلا اس کا معنی ہی اجازت ہے میں نے اس کو ریزن کے معنوں میں وچھا کے معنوں میں استعمال کیا ہے یہ اس کا چوتھا معنی ہے اب میں نے اپنے چہروں کی زیارت کرنی ہے اور دیکھنا ہے کس کے مصرہ سر سے گزرا ہے کس کے مصرہ دل پہ اترا ہے جائے نمازِ جنابِ سیدہ جو مخاطب کر کے میں نے کہا بتا میری فضیلت کیا ہے جائے نماز مجھے کہتی میری پہلی فضیلت سن میں نے کہا کیا ہے جائے نماز کہتی ہے خالق سے گفتگو کہ میں پہلا جواز ہوں جو بندہ نماز پڑھتا اسے پتہ نے کیا کہہ رہا ہے آئے نماز اللہ سے گفتگو کا نام ہے آئے تسی کا گفتہ جو خیرات لینے کے لیے وہ جن کو اسے دعائے لینے جوان میرا ساتھ ہے پہلی فضیلت کیا ہے جائے نماز کہتی ہے خالق سے گفتگو کا میں پہلا جواز ہوں اس بے نیاز کی میں عبادت کا راز ہوں آئے یہ بات ہے والا یہ ہاتھ باتا ہے نہ ہو کہ جتنے ہاتھ اس حقر میں اٹھ رہے تیسرے مصرے میں دو لفظ ہیں ایک لفظ ہے سرخراس ایک ہے خراس خراس کہتے بلندی کو سرخراس کہتے کامیاب اب اچھا آپ یہ منت سمجھئے کہ میں پیچی جننے کے لیے ہوں آپ لوگوں کو پتا ہے پس میرے جیسے بھی تو کامیاب ہوتے ہیں ان کو اپنے جیسے کو بتایا پہلی فضیلت سرخراس کامیاب خراس بلندی سرخراس بلندی خالق سے گفتگو کا میں پہلا جواز ہوں اس بے نیاز کی میں عبادت کا راز ہوں جائے نماز کہتی ہے میرا فراز یہ ہے کہ میں سر فراز ہوں چوتھے مصرے میں میں کچھ کہوے نہیں ہے چوتھے مصرے میں سارا مجموع میرا ہنسفر ہو جائے گا خالق سے گفتگو کا میں پہلا جواز ہوں اس بے نیاز کی میں عبادت کا راز ہوں میرا فراز یہ ہے کہ میں سر فراز ہوں جائے نماز کرتی ہے یہ فخر کام ہے سہرہ کی جائے نماز ہوں یہ فخر جائے حضرت سلمان علیہ السلام تقس پر سفر کرتے تھا یہ تمہیں کیونکہ سب کو بتائیں آپ تاریخ بھی یہ دے زین پر رکھئے گا تخت سلمان اور جائے نماز خالق سے گفتگو کا میں پہلا جواز ہوں اس بے نیاز کی عبادت کا راز ہوں میرا فراز یہ ہے کہ میں سر فراز ہوں یہ فخر کام ہے سہرہ کی جائے نماز ہوں جائے نماز کہتی ہے خیرات مانگتا ہے زمانے کا بخت بھی خیرات مانگتا ہے زمانے کا بخت بھی کرتا ہے مجھ کو سجدہ سلیمہ کا تخت بھی میرے ہاتھ مانگتا ہے خیرات مانگتا ہے زمانے کا بخت بھی کرتا ہے مجھ کو سجدہ سلیمہ کا تخت بھی میں نے کہا جائے نماز تیری تری فضیلت تیرا اتنا مقام کیا کہنے تیرے اچھا یہ بتا تیری سب سے بڑی فضیلت کیا جائے نماز کہتی ہے حسنین کی بہشت ہے زہرہ کے پاؤں میں زtat پر ہوا اچھا ہوں کے زیارت ہیں میں نے کہا جائے نماز نہ جنابیں سلیدہ کی فضیلت پہ وچھنا ہے نہ حسنین کی فضیلت۔ پیان جائے نماز زہن میں رکھیے گا جن کے ابھی تک تصور bows نہ بغنانا نہ مشرا سمجھ رہیر ہیں جائے نماز جنابیں سلیدہ زہندiller تو مشرا سمجھ میں آئیے گا میں نے کہا چنابیں چناب tamanho کی فضیلت چاہیے نہ جنابیں حسنین کی مجھے اپنی فصیلت جائے نماز کہتی ہے حسنین کی پہشت ہے سہرہ کے پاؤں میں رہتی ہوں میں بھی سہرہ کے پیلوں کی چھاؤں میں اوہ باجم فصیلت دیکھیں طرح میں سہی زندگی کیا زندگی 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 امام زمان آپ کی تحفیقات میں زفا فرنا اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں یا علی کہنے سے شیدان رکھتا ہے نیے حیالی 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 کائنات کے رسول فرما دے کہ صاحبی نے یا رسول اللہ ماہ غازہ سراتل کائنات کے رسول خاموش تھوڑی دیر کے بعد اس نے پھر پوچھا یا رسول اللہ سرات مفتقین کیا ہے میں اس پورے وجہ میں یقیناً کوئی ایک بندہ بھی آسانی ہوگا جو بندہ ایک نسل سے شیعہ ہو میں جملہ مکمل نہ بھی کروں گا بھی نہیں تو ہم میرے ہم سفر ہو جائیں گے دو مرتبہ پوچھیں کائنات کے رسول خاموش رہے جب تیسری مرتبہ پوچھانا ابھی پوچھ ہی نہ تھا کہ دروازے سے خطیب ممبر سلونی صاحب نحج و بلابہ آتے ہوئے دکھائی دیئے کائنات کے رسول نے علی کی طرف اشارہ کر گئے گا آزا سرات مستقیم آزا سرات مستقیم تین مرتبہ پوچھا جملہ سوئے گے جملہ ہاں اب اس سمجھ میں آیا یہ جو شیطان کا نکالا تھا اور اس نے کہا تھا میں سناتے مستقیم سے ہٹوں گا میں سناتے مستقیم سے ہوں شیطان اللہ سے روکتا شیطان اللہ سے روکتا شیطان اللہ سے روکتا میرے بھائی نے دو مرتبہ ایک جملہ معصول فرماتے ہیں قاتل اور مقتول دونوں جہنمی آپ کی وجہ سے یہ جملہ مجھے کہنے ہی نہیں تھا میرا موضوع نہیں ہے یہ لیکن میں نے نارے ودایت لگا ایک جملہ سوئے اور اتنا لطیف اتنا کمال کا جملہ ہے کہ آپ کے جذب ہو کر رہ جائے گا معصول فرماتے ہیں چوتھے معصول ہیں قاتل اور مقتول دونوں جہنمی پاس رہتے ہوئے مولا مقتول تو کیسے جہنمی ہو سکتا ہے قاتل تو جہنمی ہے مولا فرماتے ہیں تم سمجھے نہیں جو قاتل اور مقتول میں کہہ رہا ہونا وہ دونوں جہنمی مولا وہ کون سے ہیں جو قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں مولا فرماتے ہیں جو میرے جدالی کی ولایت سے روکے وہ قاتل ہے جو رک جائے وہ مقتول ہے ایسا اللہ زہرہ کی پاہنگی ہے اچھا جو شاعری سے پیاد کرنے والے لوگ ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ میں پاؤں کو پاؤں کے وزن پر باندھ رہا ہے پاؤں کے وزن پر نہیں باندھ رہا ہے جو شاعری سے پیاد کرنے والا ہے یہ انہی کے لئے جملہ تھا دھارک کے لئے تھا اسنین کی بہشت ہے زہرہ کے پاؤں میں جائنواز کہتی ہے رہتی ہوں میں بھی زہرہ کے پیروں کی چھاؤں میں اچھا دنیا کو گلوپل ویلیج کہا جاتا ہے اس کو میں نے ٹرانسلیٹ کیا اٹھو میں کسی قابل ہو تو ہوں ہاں کر دیجئے گا اسنین کی بہشت ہے زہرہ کے پاؤں میں رہتی ہوں میں بھی زہرہ کے پیروں کی چھاؤں میں جائنواز کہتی ہے مجھ سا نہیں ہے کوئی دو عالم کے گاؤں میں مجھ سا نہیں ہے کوئی دو عالم کے گاؤں میں جائنواز کہتی ہے ہق دیکھتی ہوں روز میں ہق کی فضاؤں میں مجھ سا نہیں ہے کوئی دو عالم کے گاؤں میں ہق دیکھتی ہوں روز میں ہق کی فضاؤں میں جائنواز کہتی ہے خود ہی سمجھ لو مرتبے میرے وقار کے بھائی جن مجمع سارا کھنا ہو کے بھی دعا دینا دعا کم ہے میرے پیسنوں کا بسن زیادہ ہے جائنواز کہتی ہے خود ہی سمجھ لو مرتبے میرے وقار کے آتی تھی مجھ میں سیدہ چوتے اتار گئے اللہannedonyہ اللہhing اللہ